برے سغیر میں انسانی ترقی کا اندازہ ہزاروں سال پرانے آثار سے لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے لاہور اجائب گھر میں دنیا کے سب سے قیمتی اور نایاب آثار قدیمہ موجود ہیں یہاں پرانی تہزیبوں کے محفوظ نوادرات آج بھی اہد رفتہ کی حسین یادکار بن کر سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں لاہور میوزیم میں ہڑپا، مہنجو دڑو، گنڈھارا، ہندو، جین، بودھمت، مغلیہ اور سکھ دور کے نوادرات رکھے گئے ہیں یہاں مصوری کے فنپارے، اسلحہ، قلمی نسخے اور پانچ لاکھ سال پرانے آثار کے ساتھ ساتھ گنڈھارا، مغل اور برطانی دور حکومت پر مشتمل نوادرات بھی ڈسپلے کیے گئے ہیں 1894 میں تعمیر ہونے والا لاہور میوزیم جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخی میوزیمز میں سے ایک ہے دنیا بھر کے شائقین اور محققین کے لیے لاہور اجائب گھر تحقیق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لاہور میوزیم کو برے سغیر کا مرکزی میوزیم بھی کہا جاتا ہے اور یہ لاہور کی معروف شہرہ مان روڈ پر واقعی ہے ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاہ لاہور کے اس اجائب گھر کا رخ کرتے ہیں اجائب گھر لاہور کی امارت بزاتے خود فن تعمیر کا ایک شہکار ہے میوزیم کے مرکزی دروازے سے داخل ہوں دونوں جارب مغلیہ اور سکھ دور کے نایاب دروازے ہیں جن پر خوبصورت نقشنکاری کا کام انتہائی نفاسز سے کیا گیا ہے ان دروازوں پر مورتیاں بھی بنی ہوئی ہیں جو گزرے زمانے کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے لاہور میوزیم تیرہ سے زائد گیلریز پر مشتمل ہے میوزیم کے وسط میں جینمت کے آثار ہیں یہاں گوجرہ والا کے مشہور جین مندر سے لائے گئے سنگے مرمر کے مجسمے اور لکڑی کے مختلف فن پارے سجائے گئے ہیں انڈس گیلری میں ہڑپا اور مہنجو دڑوں سے لائی گئی نوادرات رکھی گئی ہیں یہاں پانچ لاکھ سال پرانے انسان کے زیر استعمال آزار بھی رکھے گئے ہیں موسیقی مہرگھڑ، کوٹ ڈے جی، چولستان، بلمبات، دیر اور جنوبی ہند کی خدائی سے ملنے والے قدیم آثار بھی اس گیلری کی زینت ہے موسیقی 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 اور شاہی دربار سے روزانہ جاری ہونے والے فرمان، سکھ تہذیب اور روایات کی اکاسی کر رہے ہیں یہاں سکھوں کی مذہبی کتاب، گرو گرنٹ اور سکھ گروہوں کی ٹائم لائن اس مذہب کے بیروکاروں کیلئے انتہائی دلچسپی کا سبب ہے مینیچر پینٹنگ گیلری میں مغلیا، ہندو اور سکھ دور کے مصوروں کی پینٹنگز کا زخیرہ موجود ہے یہاں پر بدلتے ہوئے ادوار کیا کاسی کرتی شہکار مینیچرز پینٹنگز ملیں گے لاہور میوزیوم کی پینٹنگ گیلری میں عظیم مصوروں کے شہکار فنپارے نظر آتے ہیں عبد الرحمان چوکتائی، منشی شیر محمد، گل جی، استاد اللہ بخش، شاکر علی، اعجاز انور، دنبیر مرشد، رڈیارڈ کیپلنگ اور امریتہ شیرگل کی پینٹنگز رکھی گئے یہاں میسز اینہ مولیکا کی یومِ آشور کے جلوس کے حوالے سے شہرہ آفاق پینٹنگ کے ساتھ ساتھ صادقین کے شہکار میورل بھی موجود ہے مختوتات گیلری میں اسلامی کیلیگرافی اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نایاب نمونے رکھے گئے ہیں یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کے نسخے نظر آتے ہیں اس گیلری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے خطوط اور ان کے ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کو بھی شامل کیا گیا ہے یہاں اسلامی تاریخ کی اکاسی کرتے ہوئے منیوسکرپ بھی ہیں اور صحیح بخاری کا نایاب خطے نسخ میں لکھا گیا نسخہ بھی موجود ہے اس گیلری میں عالمگیر اور انگزیب کی مہریں لگی بھی نظر آتی ہیں اس قطعے کے بہترین خطاتوں کی کیلیگرافی پینٹنگز بھی اس گیلری میں آویزہ ہیں یہاں اسلامی فن خطاتی کے مختلف انداز دیکھنے کو ملتے ہیں علاقائی تمدن گیلری میں پاکستان کے مختلف حصوں کی پہچان، ملبوسات اور علاقائی تمدن سے مطالق اشیاء رکھی گئی ہیں چولستان، چترال اور پنجاب کی کڑھائیاں پیجور کے نمونے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں میوزیم میں موجود اسلامی گیلری، برے صغیر کے مسلم حکمرانوں کے ادبار کی روایات یہاں مغلی اہد کے ہتھیار، لباس اور روزمرہ استعمال کی چیزیں آج بھی دیکھنے والوں کو محضوظ کرتی ہیں دھات اور مٹی سے برطن بنانے کا چلن، اگرچہ قبل از مسیح میں بھی تھا، بگر اسے مغلی اہد نے بام اروج بخشا ظروف سازی کے یہ مختلف انداز لاہور میوزیم کی اسلامی گیلری کی زند ہے اس گیلری میں ایسے نایاب آلات موسیقی بھی اکھے گئے ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں عزیم مصور صادقین کی خطاتی پر مبنی، انتہائی منفرد اسلوب کے فنپارے بھی آویزہ ہیں موسیقی ہندو، بدھس، جین گیلری میں ہندو، بدھ اور جین مت، مزاہد کی روایات اور تاریخ و سکافت سے جڑے نوادرات رکھے گئے ہیں موسیقی 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 اس گیلری میں موجود مجسمیں اور مورتیاں بتاتی ہیں کہ یہ علاقے صدیوں سے ہندو، جین اور بدھمت کا مسکن رہے ہیں موسیقی پتھر سے تیار کردہ ضروف، ہاتھی دانت اور لکڑی سے بنے فنپارے برد سغیر کے مختلف علاقوں کی تہزیب و تمدن کا بتا دیتے ہیں موسیقی یہاں ہندو، جین اور بدھمت کی مورتیاں اور مجسمیں رکھے گئے ہیں جو کہ قدیم زمانوں میں پتھر اور دھاتوں سے بنائے گئے ہیں موسیقی پتھروں کی تراش خراش اور لکھائیاں مختلف تہزیبوں کے ادوار کا پتہ دیتی ہیں موسیقی لہور میوزیم میں گندھارا تہزیب کے تین سو سے زائد نوادرات موجود ہیں موسیقی موسیقی جو ماضی میں پشاور، مردان، سوات، افغانستان تک پھیلی گندھارا تہزیب کی اکاسی کر رہی ہیں موسیقی یونانی، انڈوساکا، بارتیا اور کشان تہزیبوں کے خدوخال بھی گندھارا گیلری میں ملتے ہیں موسیقی بدھا کا انتہائی قیمتیوں نایاب مجسمہ، صدیوں پرانی کہانی سمائے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے گندھارا تہزیب کے ان پتھروں پر بنی اشکال ہمیں بدھا کی زندگی کے مختلف ادوار کی کہانی سناتے ہیں موسیقی یہاں فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ خاص اہمیت کا حامل ہے جو آنکھیں موندھے، برسوں پیپل کے درختلے بیٹھے اپنے تذکیہ نفس کی داستان سناتا ہے موسیقی لاہور میوزیم کی سکہ گیلری میں موجود سکھیں کئی ادوار کی تہزیب اور ثقافت کی کہانی سنا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہاں تقریباً پینتالیس ہزار سکھیں مختلف حکمرانوں کے انداز حکومت کی نشاندہ ہی کرتے نظر آتے ہیں موسیقی یہاں انگریز حکومت اور قیام پاکستان کے فوری بات کے تمخے اور سکھیں بھی موجود ہیں موسیقی ٹکٹ گیلری میں نایاب مہنوں سے لے کر ڈاک ٹکٹ کے بے شمار نمونیں موجود ہیں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد کے ٹکٹ مختلف حکومتوں کے ادوار کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اسلحہ گیلری میں مغلیہ اہد میں لڑی جانے والی جنگوں میں استعمال ہوا اسلحہ سجایا گیا ہے یہاں تلواریں، تیر، خنجر سمیت دیگر اسلحہ شامل ہیں گیلری میں موجود سکھ دور کے اسلحہ کی نمائش سے بھی سیاہ محضوظ ہوتے ہیں جبکہ انگریز دور کی توپیں، بندوکیں اور پہلی جنگ عظیم کے ہتھیار بھی محفوظ کیے گئے ہیں موسیقی 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 لاہور میوزیوم کی تحریک پاکستان گیلری میں 1857 سے لے کر 1947 تک کے واقعات کی تصاویر رکھی گئی ہے موسیقی یہاں ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ کی انگریزوں کے خلاف لڑائیوں اور مارکہ آرائیوں سے مزین جد و جہد کو بھی نقشوں، تصویروں کی شکل میں اُبھارا گیا ہے موسیقی سرسید احمد خان کی مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوششوں پر مبنی تصاویر بھی آویزہ ہے موسیقی انیس سو چھے میں مسلم لیگ کے قیام کے مناظر بھی تصاویر کی شکل میں نظر آتے ہیں پاکستان کا واضح مطالبہ 23 مارچ 1940 کو دکھانے کی غرص سے اخبارات کے تراشے بھی رکھے گئے ہیں موسیقی موسیقی لاہور میوزیم قدیم ترین تہزیموں کے آثار پر مشتمل ایک ایسی ٹائم لائن ہے جو ہمیں ایک ہی چھت تلے دیکھنے کو ملتی ہے یوں معلومات کے خزانے اور ماضی کے زمانے ایک نئے ڈھنگ سے سامنے آتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی چلیں لاہور کے اجائب گھر کے دروازے اور گیلریہ آپ کی منتظر ہیں موسیقی 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 موسیقی